ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں بھی گیم آف تھرون کے ایک بڑے بہترین کریکٹر کی بیوگرافی لے کے آئے ہیں جس کے آپ بھی فین ہیں میں بھی فین ہوں وہ کریکٹر ہے سانزہ سٹار یعنی سوفی ٹرنر تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم سوفی ٹرنر کی بیوگرافی کو دیکھنے والے ہیں سوفی ٹرنر جو کہ 21 فروری 1996 کے اندر نر تھمٹن یعنی انگلینڈ کے اندر پیدا ہوئی وہاں سے انہوں نے اپنی ارلی ایڈیوکیشن حاصل کی اچھا ان کا جو ڈیبیو ہوا ہے وہ گیم آف تھرون میں ایزا سانزہ سٹار ہوا ہے اور ایک ایسا ڈیبیو کہ جو ان کی پہچان ہی الگ جس نے کر دی جس نے ایک کہتے ہیں نا زمین سے اٹھا کر اسمان پر پہنچایا ہے اس کریکٹر نے یعنی سانزہ سٹار نے اور بڑے بہترین طریقے سے یہ کردار انہوں نے کیا یہ کریکٹر نے بڑے بہترین طریقے سے پلے کیا ہے اور بڑا انجوائی کیا ہے اسپیشلی میں نے اور بہت سے فین جو گیم آف تھرون کے فین ہیں انہوں نے بڑا زیادہ انجوائی کیا ہے سوفی ٹرنر کی ڈیفرنٹ فلمز بھی ہیں ڈیفرنٹ ٹیلی ویجن بھی کیا ہے نیٹ ورک بھی دیکھتے ہیں اور ان کا ریلیشنشپ سٹیٹس بھی دیکھتے ہیں جو سوفی ٹرنر نے جو موویز کی ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ہے جوائن کیا تو اس کے اندر جو ان کی مووی آئی وہ تھی ایکس من ایپو کلپس پھر پھر اس کے بعد آئی ٹائم فریق اور پھر سے مارول کی انہوں نے مووی کی جس میں جین گریہ کا کریکٹر کیا تھا دا ڈارک فینکس یعنی ایکس من دا ڈارک فینکس یہ مختلف موویز ابھی تک یہ کر چکی ہیں ٹیوی کے اندر جو سب سے بڑا کریکٹر انہوں نے کیا وہ گیم آف تھرون کے اندر کیا دوسرے نمبر پہ دا تھرٹین ٹیل کیا پھر سروائیو کے اندر انہوں نے کام کیا پھر دا پرنس کے اندر یہ کام کر رہی ہیں یہ تمام ان کی موویز ہیں تمام ان کے جو ٹی وی انہوں نے کیا ٹیلی ویجن سیریز کی یہ اس کی لیس تھی اب دیکھتے ہیں ان کا ریلیکشنشپ سٹیٹس جی یہ میرڈ ہیں جو جونس کے ساتھ اچھا اس کے اندر ان کا ایک بچہ بھی ہے ٹھیک ہے ویلا جونس ان کی بیٹی ہے ٹھیک ہو گیا اب ان کی جو نیٹ ورث اگر ساندہ سار کی دیکھیں یا سوفی ٹنر کی دیکھیں تو وہ ہے ایٹ ملین ڈالر لیکن اگر ان کو کمبائن کیا جائے جو جونس کے ساتھ تو یہ فورٹی ایڈ ملین ان کی جو نیٹ ورث ہے فورٹی ایڈ ملین ڈالر تو یہ تمام کی تمام جو بائیو گرافی تھی یہ ہم نے آپ کو بتائی سوفی ٹنر کے بارے میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بائیو گرافی تھی رہیں تو کمنٹ کے اندر جا کے وہ بھی بتائیے گا تو اب ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی